اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت احزاب آیت نمبر نائن تو ٹونٹی آیت نمبر نائن یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذکرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کا احسان علیکم جو اس نے تم پر کیا جاب جاعتکم چڑھ آئے تھے تم پر جنودن لشکار فارسلنا تو بھیجی ہم نے علیہم ان پر ریحنا آندھی وجنودن اور بھیجے ایسے لشکار لم تروہا جو تم نہ دیکھ سکتے تھے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور اللہ ان سب آمال کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا یا ایوہا الذین آمنوا ذکرو نعمت اللہ علیکم اذ جاعتکم جنودن فارسلنا علیہم ریحا وجنودن لم تروہا وکان اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر تو بھیجی ہم نے ان پر آندھی اور بھیجے ایسے لشکر جو تم نہ دیکھ سکتے تھے اور اللہ ان سب آمال کو جو تم کر رہے تھے دیکھ رہا تھا وَنْ زِرُو جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ مَا اور تمہارے نیچے سے وَإِذَا اور جب زَاوَتْ پَتْرَا گئی تھی عَبْصَارُ وَا آنکھیں وَبَلْغَتَا اور آگئے تھے قُلُوب وَا قَلِجِ حَنَاجِرَا مُوْکُو وَتَظُنُّونَا اور گمان کرنے لگے تھے تم بِاللہیہ اللہ کے بارے میں ظُنُّونَا درہ درہ کے گمان اِذْ جَاؤُوْكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاوَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَا وَتَظُنُّونَ بِاللہِ الظُنُّونَا جب وہ چڑھ آئے تھے تم پر تمہارے اوپر کی طرف سے اور تمہارے نیچے سے اور جب پتھرہ گئیں تھی آنکھیں اور آگئے تھے کلیجے موں کو اور گمان کرنے لگے تھے تم اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان استغفراللہ دابل ون یہ وہ وقت تھا جب تُلیا آزمائے گئے مؤمنون وَذُلْزِلُ وَذِلْزَالًا شَدِیدًا اور حلا مارے گئے بڑی سختی سے وَذِلْزِلُ 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 وَذِلْزَالًا شَدِیدًا یہ وہ وقت تھا جب آزمائے گئے مؤمن اور حلا مارے گئے بڑی سختی سے وَذِلْزِلُ وَذِلِينَ اور جب یقول کہہ رہے تھے منافقونا منافق وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جن کے فِي قُلُوبِهِم دلوں میں مَرَضٌ روک تھا مَا وَعَدَنَا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر دھوکہ دینے کی خاطر وَإِنْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا وُرُورًا اور جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک تھا کہ نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر دھوکہ دینے کی خاطر استغفراللہ وَانْتْرِي وَإِذَا اور جب قَالَتَ کہا تھا قَائِفَتُنَّ ایک گروہ نے مِنْهُمَّ ان میں سے يَا أَهْلَ يَسْرِبَ اے اہلِ يَسْرَب لا نہیں ہے مُقَاما ٹھہرنے کا موقع لَكُمَّ تمہارے لئے فرجعوا لہٰذا لوڑ جاؤ وَيَسْتَعْزِنُوا اور اجازت طلب کر رہا تھا صریقنا ایک گروہ منہم ان میں سے النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے يَقَالُونَ کہتے تھے انہ واقعہ یہ ہے کہ بیوتنا ہمارے گھر عورتنا غیر محفوظ ہیں وما ہی حالانکہ نہ تھے وہ بِعَورَة غیر محفوظ اِن يُرِيدُونَ نہ چاہتے تھے وہ لوگ مگر فرارا طاقنا وَإِذْ قَالُوا الطائف ذُمِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثِرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرُجِعُوا وَيَسْتَأْزِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقَالُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَورَة وَمَا هِيَ بِعَورَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرْءَ عَورَ کہا تھا ایک گروہ نے ان میں سے اے اہلِ يسرب نہیں ہے ٹھہرنے کا موقع تمہارے لئے لہٰذا لوڑ جاؤ اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے واقعہ یہ ہے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ نہ تھے وہ غیر محفوظ نہ چاہتے تھے وہ لوگ مگر بھاگنا استغفراللہ وَن فور وَلَوَوَا اور اگر کہیں دخلتا آگ اسے ہوتے دشمن عَلَيْهِمَّا ان پر مِنْ اَطْطَوْرِهَا اطرافِ شہر سے ثُمَّا پھر سُعِلَوَا دعوت دی جاتی انہیں فِتْنَةَ فِتْنے کی لَا تَوْهَا تو یہ ضرور جا پڑتے اس فِتْنے میں وَمَا تَبَثُوَا اور نہ رکھتے یہ بِهَا اس سے مگر یسیرا تھوڑی دیر وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ اَقْطَارِيَا ثُمَّا سُعِلَا الفِتْنَةَ لَا تَوَا وَمَا تَلَبَّثُو بِهَا إِلَّا یسیرا اور اگر کہیں یا گسے ہوتے دشمن ان پر اطراف شہر سے پھر دعوت دی جاتی انہیں فِتْنے کی تو یہ ضرور جا پڑتے اس فِتْنے میں اور نہ رکھتے یہ اس سے مگر تھوڑی دیر وَن فَائِن وَلَقَدْعَ حالانکہ كَانُوا هَدُوَا وہ اہد کر چکے تھے اللہ اللہ سے اس سے پہلے لَا يُوَلُّونَا کہنا پھریں گے ادبارا بیٹ وَكَانَا اور ہوتی ہے عَهْدُ اللَّهِ اللہ سے کی ہوئے اہد کی مسئولا پرسش وَلَكَدْ كَانُوا عَهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلُنَا يُوَلُّونَ الَّدْبَارَ وَكَانَا عَهَدُ اللَّهِ مَسْئولا حالانکہ وہ اہد کر چکے تھے اللہ سے اس سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹ اور ہوتی ہے اللہ سے کیے ہوئے اہد کی پرسش آیت نمبر وَن سیکس قُلَّا ان سے کہیے لِيَّا فَعَكُم ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم کو فرار بھاگنا انفررتم اگر تم بھاگے من الموت موت سے ابل قتل یا قتل ہونے سے وَإِذَنَّا اگر ایسا کروگے لَا تُمَتْعُونَا تو نہ مزے لوٹوگے زندگی کے مگر قلیلا تھوڑے دن قُلْ لَا ان سے پوچھو مَن ذَلَّذِي کون ہے وہ جو يَعْصِمُكُم بچا سکے تمہیں مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اِنْ اَرَادَا اگر چاہے وہ بِكُم تمہیں سُوءَنَا نقصان پہنچانا او ارادا یا کون ہے جو روک سکے اگر چاہے اللہ بِكُم تم پر رحمتانا مہربان ہونا وَلَا يَجِدُونَا اور نہ پائیں گے وہ لَهُمَّا اپنے لئے مِنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے سیوہ وَلِيَّنَا کوئی حمایتی وَلَا اور نہ نصیرہ کوئی مددگار قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَعْصِمُكَمْ مِنَ اللَّهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَتًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِیرًا ان سے پوچھو کون ہے وہ جو بچا سکے تمہیں اللہ سے اگر چاہے وہ تمہیں نقصان پہنچانا یا کون ہے جو روک سکے اگر چاہے اللہ تم پر مہربان ہونا اور نہ پائیں گے وہ اپنے لئے اللہ کے سیوہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار وَلَا بے شک جانتا ہے اللہ اللہ وَعَوِّقِنَا ان کو جو رکافتیں ڈالنے والے ہیں جہاد کے کام میں مِنْكُمَّ تم میں سے وَلْقَائِلِئِنَا اور جو کہتے ہیں اِخْوَانِهِمَّا اپنے بھائیوں سے هَلُمَّا آ جاؤ ہمارے پاس وَلَا يَأْتُوْنَا اور نئے شریک ہوتے ہیں بَأْسَا جنگ میں مگر قلیلہ بہت کم قَدْ عَلَمُ اللَّهُ الْمُعُوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَا لِأْخَوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُوْنَا الْبَأْسَ إِلَّا قَلِئِلًا بے شک جانتا ہے اللہ ان کو جو رکافتیں ڈالتے ہیں جہاد کے کام میں تم میں سے اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آ جاؤ ہمارے پاس اور نئے شریک ہوتے ہیں جنگ میں مگر بہت کم استغفراللہ وَن نائن شِخَحَتَنَّا جو سخت بخیل ہیں علیکم تمہارا ساتھ دینے میں فَإِذَا پھر جب جاء آتا ہے خوف و خطرے کا وقت رأيتهم تو پاؤگے تم انہیں جنظرون کہ دیکھتے ہیں وہ علیکہ تمہاری طرف دی دے پھر پھر کر کَالَّذِينَ اس شخص کی طرح جس پر غشی تاری ہو رہی ہو مِنَ الْمَوْتِ موت کی وجہ سے فَإِذَا پھر جب ذہبا دور ہو جاتا ہے خوف خوف سَلَقُوْكُمْ تو باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز تیز زبانوں سے حشحتن حریص بن کر عَلَى الْخَيْرِيَا مَالُوْ دُولَتْ اُلَائِكَ یہ وہ لوگ ہیں لَمْ يُؤْمِنُونَ جو ہرگز ایمان نہیں لائے فَأَحْبَوْقَ سو زایہ کر دیئے اللہ اللہ نے اَعْمَالَهُمَّ ان کے سارے عمال وَكَانَا اور ہے ذَلِكَ یہ بات عَلَى الْلَّهِ اللہ کے لئے يَسِئِئِ ایرَا بَغُوتْ أَثَان أَشِحْةً عليكم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَعِيْثَ هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ عَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي كَالَّذِي يُوَشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْوَى فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوُكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحْةً عَلَى الْخَوْئِعِ اُلَائِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَإِحْبَطَ اللَّهُ عَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِئِرًا جو سخت بخیل ہیں تمہارے ساتھ دینے میں پھر جب آتا ہے خطرے کا وقت تو پاؤگے تم انہیں کہ دیکھتے ہیں وہ تمہاری طرف دی دے پھر پھر کر دی دے پھرا پھرا کر اس شخص کی طرح جس پر غشی تاری ہو رہی ہو موت کی وجہ سے پھر جب دھور ہو جاتا ہے خوف تو باتیں بناتے ہیں تمہارے سامنے تیز تیز زبانوں سے حریز بن کر مال و دولت کے یہ وہ لوگ ہیں جو ہرگز ایمان نہیں لائے سو ضائع کر دیا اللہ نے ان کے سارے عمال اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان آیت نمبر ٹو زیرو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملا آور لشکر لم يذهب ابھی نہیں گئے اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ جا بیٹھیں فیل اعرابیہ بدووں کے درمیان یسألون اور پوچھتے رہیں عن انبائیکم تمہاری خبریں ولوہ اور اگر کانوہ یہ ہوتے تیکمہ تمہارے درمیان ما قاتلوہ تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور لشکر ابھی نہیں گئے اور اگر حملہ آور ہو جائیں لشکر تو یہ دل سے چاہیں گے کہ کاش وہ جا بیٹھیں بدووں کے درمیان اور پوچھتے رہیں تمہاری خبریں اور اگر یہ ہوتے تمہارے درمیان تو بھی جنگ میں حصہ نہ لیتے مگر برائے نام استغفراللہ اللہم صلی علی محمد نبی اللمی ولا آلہ وسلم تسلیما آمین اللہم افتح قلوبنا آمین اللہم نوبر قلوبنا آمین اللہم طهر قلوبنا آمین اللہم احفظ قلوبنا آمین اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لي خیرا منها آمین بسم اللہ علا دینی ونفسی وولدی وآہلی ومالی آمین اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننا بفضلک عمن سواکا آمین اللہم انا نجعلك فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم آمین یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین یا اللہ واصف کو صحت کام لاتا فرما آمین یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفا اطاع فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وحابی وآل بیتی اجمعین آمین جزاکاللہ دو پانچ سن دو ہزار انیس اللہ اکبر ملک پاکستان موسیقی